6 ستمبر ہماری تاریخ کا وہ سنیری دن ہے جب فوج پاکستان نے بھارت کے خطرناک اعزائم کو ناکام بنایا پاکستان پاک فوج کے بہادر جوانوں نے لاہور پر دشمن کا تین طرفہ معاصرہ ناکام بناتے ہوئے جنگ کے پہلے دن 800 فارتی فوجیوں کو موت کی کاٹ اتار دیا تھا بھارت تاکتو استداد میں گوی ہونے کی وجہ سے غرور و تکبر کے نشے میں چور تھا مینوشی کے رسیہ فارتی افسران لاہور جمخانہ میں محفلے شراب مناتے اور شراب کے جام اڑانے کے سہانے خواب دیکھ رہے تھے وہ سوچ بیٹھے تھے کہ ابھی چند سالوں پہلے اعزاد ہونے والا ملک ہمارے سامنے نہیں ٹک پائے گا اور پاکستان ایک تر نوالہ ثابت ہوگا اس لیے وہ پاکستان زمین کو ایک ہی جست میں فتح کرنا چاہتا تھا گویا بلی کو خواب میں نہیں کھلی آنکھوں سے چھے چھڑے نظر آ رہے تھے مگر پاک فوج کے جوانوں نے بھارت کو موہ توڑ جواب دے کر ان کے ناپاک آرادوں کو تکمیل تک نہیں پہنچنے دیا گفت ایمانی جذبہ جہاد سے دنیا کو بتایا کہ ہم ایک قوم ہیں اور پاک فوج کے پاس لا الہ الا اللہ کی طاقت ہے حقیقت میں ہمیں ایک قوم بننے کا جذبہ 6 ستمبر 1965 کی جنگ میں شہیدوں کے لاہو سے ملا جنہوں نے ازادی کا چراغ روشن رکھنے کے لیے خون کا نظرانہ دے کر عرض وطن کو دشمن کے ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا پارٹی فارسز نے ڈرپوک پیڑیے کی طرح چھپ کر حملہ کیا تھا اس وقت کے بارتی وزیراعظم لال بہادر شاشتری جیت کی سلامی کے لیے بیتاب اور لاہود میں کاکٹیل پارٹی سجانے کے لیے پر جوش ہوئے جا رہے تھے لیکن ہمارے جوانوں نے بارتی فوج کو ہر جنگ کی محاذ پر شکست پاش دیتے ہوئے ان کے تمام منصوبوں پر پانی پھیر دیا 6 ستمبر کی پاک بھارت جنگ میں ہمارے جوانوں کا جذبہ ایمانی دینی تھا جسے اپنوں سمیت غیر ملکی نمائدگان میڈیا نے بھی دادے تحسین کے لفظوں سے یاد کیا اور آج تک یاد رکھا جاتا ہے پاک بطن کے جوانوں کی طرف سے بہادری کے انگینت واقعات سامنے آئے جس سے دنیا کو پیغام گیا کہ اپنوں سے کئی گناہ زیادہ اسباب حرب سے لیس مضبوط اور مستقل فوجی سازو سامان کے باوجود بھارت کو صرف چاند دنوں میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دینا پاک فوج کا خاصہ ہے جب بھارت نے لاہور پر اچانک حملہ کیا تو اس محاذ پر پاک فوج کے ایک سو پچاس جوانوں نے ڈیڑھ ہزار بھارتی فوجیوں کو کئی گھنٹوں تک روکے رکھا جس کا فائدہ اٹھا کر پیچھے ہماری فوج کو اپنا دفاع مضبوط کرنے میں مدد مل گئی ایک منٹ میں پانچ بھارتی لڑاکہ تیارے گرانے کا کارنامہ بھی پاک فوج کے جوان نے انجام دیا اور یہ اپنی نویت کا منفرد جنگی کارنامہ تصور کیا جاتا ہے موسیقی